حاصل کرنے کی جگہ بھی کہ ہمارے آٹھویں امام نے جو جملہ ارشاد فرمائے کہ منظارہ فلاہ الجنہ جس نے بھی معصوم قوم کی قبر کی زیارت کی بہت سی جگہوں میں معرفت کے ساتھ کا لفظ بھی آیا ہے اس نے اس کے لئے جنت اور امام محمد تقی علیہ السلام کا جو جملہ جس نے بھی قوم میں ہماری پھوپی کی زیارت کی اس کے لئے بھی جنت اس کے لئے جنت اور یہ بھی کہا یہ بھی ہمارے آٹھویں امام کہی ہے کہ اس نے زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے عارفن بحقیہ فلاہ الجنہ اس کے لئے جنت ہے اور عارفن کے معنی میں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ان کو ان کی اطاعت کرنا ان کے فرامین کے مطابق چلنا جو اس طریقے کارت سے زیارت کرے گا اور اس دماغ میں رکھتے ہوئے ان کے پیروی کا ارادہ کرتے ہوئے اس کے لئے جنت ہے اور اتنا زیادہ اپنے ظاہرین کی فکر ہے جیسے آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا کہ جس قدر اپنے ظاہرین پر امام رضا مہربان اسی طرح سے ان کی بہن بھی اپنے ظاہرین پر حد سے زیادہ مہربان آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سونے کے لئے لیٹا ہوا تھا اچانک سے بی بی معصومہ قم صلی اللہ علیہ مرے کمرے میں تشریف لائیں بہت سارے واقعات ہیں آیت اللہ مرشی نجفی ساٹھ سال ایسی تو نماز شب سے پہلے حرم کے دروازے کھلنے سے پہلے جا کر ایک گھنٹہ بر پہلے جا کر بیٹھے ہوتے تھے اور پہلے ظاہر ہوتے تھے کہنے میں سونے کے لئے لیٹا تو اچانک دروازہ کھلو اور بی بی معصومہ قم میرے کمرے میں تشریف لائیں کیونکہ وہ رشتے میں میری پھوپی بھی ہوتی ہیں علمو الانصاب کے بہت بڑے ماہر تھے آیت اللہ مرشی نجفی تو انہوں نے آ کر کہا سید شہاب اٹھو نام تھا سید شہاب الدین مرشی نجفی اصل نام تو ان کا شہاب تھا کہا کہ سید شہاب اٹھو خرم میں میرے ظاہرین سردی سے جابہک ہونے والے ہیں فورا جلدی جاؤ اور انہیں بچاؤ بلا تعامل میں اٹھا اور روانہ ہو گیا خرم کا جو شمالی دروازہ ہے میدان آستانہ میں وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ ہندوستانی اور پاکستانی ظاہرین سردی سے ٹھٹر رہے ہیں اور برا حال ہیں میں نے فورا دروازے پیٹ پیٹ کر خدام کو اٹھایا اور انہوں سے دروازے کھلوائے اور اس کے بعد ظاہرین کو اندر لے گیا جہاں جا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا حرم کی وہاں قوم کی شدید ترین سردیاں برف باری اور اس زمانے کے حالات جب یہ آیت اللہ مرشی نے اس چیز کو بیان کیا تھا اس سے آپ انتازہ لگائیں کہ معصوم ہے قوم جو خود تشریف گئیں مرشی نجفی کے پاس اور ان سے کہا کہ فورا جا کر میرے ظاہرین کو ان کی جان بچاؤ اسی طرح سے جو کتاب ودیہ آل محمد محمد صادق انساری کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد امام حسن اسکری جو ہے وہاں پر قوم میں اس کے پیش امام تھے آغا روحانی وہ کہنے ہیں کہ میں سردیوں کے شدید ترین سردیوں کے دن تھے اور میں سو رہا تھا میں نے خواب میں معصوم ہے قوم کی زیارت کی معصوم ہے قوم نے کہا کہ فوراں اٹھو اور میناروں پر جا کر چراغ کو روشن کرو کہہ رہے میں فوراں اٹھا اٹھا اور بھاگا کیونکہ حکم تھا بہرحال بھاگا بھاگا میں گیا اور حرم کے جو مینار تھے ان میں چراغوں کو روشن کیا اس تصویر میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو باقاعدہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہوگا باقاعدہ ہم نے اس پر چراغ بھی بنا کر دکھائے دا کہ آپ ویجیولائز کر سکیں فوراں میں نے تعمیل احکام کی چراغ روشن کی اور اس کے بعد پھر آ کر سو گیا صبح کو جب میں گیا تو ظاہرین کچھ وہاں پر نئے آئے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کل ہمارے ساتھ بی بی نے ایک بڑا عجیب موجزہ دکھایا ورنہ تو اگر حرم کے کل میناروں کے چراغ روشن نہ کیے جاتے تو ہم حرم کا راستہ ہرگز نہ پاسکتے اور سب سردیز کی وجہ سے حلاق ہو جاتے تو درود بھیجیں محمد وآلہ یعنی اتنا خیال ظاہرین کا معصوم حکوم لگتا ہے ظاہرین کے لئے ہر وقت فکر مند رہتی ہیں نہ جانے کتنے ہی واقعات اس طرح سے پیش آئے ہیں کہ جس کے اندر ظاہرین کے ساتھ خصوصی لطف و عنایت اور کرم کبھی اپنی خادماؤں کو بھیجتی تھیں آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس کبھی خود تشریف لاتی ہیں برحمتک یا ارحم الراحیم